تو ارسان بھائی جسٹ سم لاسٹ فیو ٹھنگز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ریشنس کی بات کریں تو دیکھیں ریش ڈائیوینگ اس میں مقابلے کرنا پھر اپنی جان کو نقصان پہنچا لینا پھر اگریشن میں پھڑے کرنا اس میں نقصان کو اٹھا لینا ایکسپیل ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ سارے ایشوز کو لے کے تو ارسان بھائی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو ہم ٹرپس پہ لے کر گئے بڑے اچھے بچے ہیں they are from very good families reasonable families لیکن یہ کہ جب they get together ایک کمرے میں تو پھر وہ ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بڑے اچھے بچے ہیں لیکن I think کہ وہ جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر اس میں مزاق ہوتے 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 ایک limit cross کر جاتا ہے وہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ ہوئی ہوتا ہے یہاں پہ نا میں بتایا بچوں کیا مثال دیتا ہوں سورہ کلم میں ایک واقعہ ہے اسلام بھئی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ جن کے باغات تھے کچھ وہ یتیموں کو اور ان کو مسکینوں کو کچھ نہیں دیتے تھے اس میں سے share اور بڑا proud تھے اپنے باغات پر تو ان میں سے ایک جو تھا نا اس سارے circle میں وہ تھوڑا سا خدا خوفی والا وہ کہتا تھا یار ایسے نہ کیا کرو یہ اچھا نہیں ہے مطلب اس کو regret ہوتا تھا وہ remind کراتا رہتا تھا انہیں لیکن ہوا کیا انہوں نے نہیں مانی تو اگلے دن جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی فوجیں بھیجیا everything was dust تو ای تنگ کہ اس سارے اس میں flow میں جب وہ بھوت سوار ہوا ہے تو اگر ایک بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ہے نا کہ نہیں یار یہ غلط ہے تو ای تنگ کہ وہ ہی breaks the chain اور بڑا اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے what do you think میں نے تو یہی دیکھا ہا نہیں ای تنگ دیفنیٹلی اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنا I think as again elders in one sense ہمارا کام ہے اور واقعی یہ ہے کہ کبھی کبھی یعنی مثال کے طور پر کبھی کوئی کمرے میں بھی conversation کر رہا ہے نا اور ایک کہہ دے کہ یہ غیبت ہے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے and then he maybe even leaves everybody at the end does realize کہ ایک یہ چیز ہے اور وہ I think وہ حق کی برکت ہے کہ ہم اس چیز کو کہہ سکیں اس چیز کو جب وہ کر سکیں صرف ہاں اس میں ایک پارٹ جو ہے کہ وہ میں فک اف دعویٰ پڑھوارا رہا ہوں کہ the way you say things is also very important وہ آپ کی spiritual emotional intelligence کا پارٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں وہ تمیز بھی نہیں ہے کہ at times we will call out people or say things which are right but said in a wrong manner وہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں کمپیشنیت اورتوڈوکسی کہ ایک طرف آپ کو کمپیشنیت بھی دکھانا ہے but yet you have to make sure کہ اتنا کمپیشنیت نہ ہو جو کہ دین کی امیجی تباہ جائے you have to maintain the orthodox وہ چیزیں بڑی وہ ہیں اور علی بھے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ again افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں and میں اس کو belittle نہیں کرنا جاتا یہ patch work ہے یعنی کہ وہ آپ مرم کر رہے ہیں جو سارے دن کی تباہی ہوتی ہے اصل میں تو آپ کے mainstream اداروں میں یہ پڑھائے جانا چاہیے چیزیں وہ آپ پڑھاتے نہیں if islamiyat has been dumped down to a subject جس میں توتے کی طرح چار چیزیں لٹا دو اچھا وہ توتے کی طرح رٹ کے بھی مسئلہ at the end of the day نہ اس کا عقیدہ clear یعنی اس کو خدا کے وجود پہ سوال ہیں اس کو تقدیر کا مسئلہ نہیں پتا نہ اس کو نبی صلی اللہ کی زندگی سے کوئی inspiration ملی تو کیا پڑھا رہے ہیں lip service ہے ہم ہر چند سالوں بعد curriculum تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں پڑھانے والے ہی نہیں موجود یعنی ابھی وہ جو ہمارا کچھ عرصہ پہلے decision ہوا تھا کہ جی قرآن ہر یونیورسٹیز میں پڑھا جائے بہت اچھی بات ہے میرے آپ کے جیسے لوگ شاید اس کو سرائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لاہور کی بات کر لیں اتنے قرآن پڑھانے والے ایسے موجود ہیں جن سے یوت ریلیٹ کر پڑ there is a dearth of these people as well جو عوام میں لوگوں میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹھ سکیں سمجھ سکیں یہ وہ ہے but i think the day and age that we're living in بادشاہ دوسرے پڑھانے والے کہ پھر وہ دور ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لیں اور ان کو ریسپونسیبیلٹی بھی جیسے کہتے ہیں جلدی جلدی دیں اور سب کچھ کریں گریں گے سیکھیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے دیندار شخص کا اتنا بڑا دل اور ضرف ہونا چاہیے کہ you're all in this کہ کہتے ہیں with us together and i think میں اور آپ یہ بہت اچھی طرح بات سمجھتے ہیں because when you're working with the youth you tend to realize کیا بات کیسے ہے کیسے نہیں ہے کیا پارٹ اس میں ہویا ہے نہیں ہے and تنقید سے مت گبرائیں تنقید کو positively لیں because i think تنقید ہمیں جو ہمارے اندر تقبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے کب از کب اس پر روکتی ہے باقی تنقید تو ہر جگہ ہر موقع پر ہمیشہ رہے گی بالکل صحیح تو وہ بلی چیز ہے